اٹھارہ مارچ دوہزار چوبیس کو شیوپوری مدھے پردیش کے رہنے والے پیشے سے ایک سکول اب دھیاپا کروگیویر دھاکڑ نے پاچستان کے کونٹا کے ویگیا نگر شیطر میں اپنی بیٹی کے کٹنیپنگ کیا کیس درج کروایا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں ورڈ سپ پر کچھ تصویریں ملی ہیں اور میسے دیا گیا ہے کہ اگر تیس لاکھ روپے نہ دیئے گئے تو ان کی بیٹی کو مار دیا جائے گا پورے معاملے میں پولیس نے حالا کی شروعات میں خلاصہ کیا تھا لیکن پریوار جنل سے سنتوشت نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اب جو خلاصہ پولیس نے کیا ہے اور پولیس نے چھاترہ کامیہ دھاکڑ اور اس کے درست ہرش کو گرفتار کر لیا ہے دراصل اس معاملے میں دو اپریل کو دونوں کی گرفتاری کی ہوئی ہے اور گرفتاری کے بعد لڑکی نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے لڑکی نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ لڑکی نے ہی خود اپنے جھوٹے اپہارن کی کہانی کو رچا تھا اور اپنا اپہارن اپنے دوست سے خلوایا تھا کیونکہ وہ روز جانا چاہتی تھی اور ایم بی بی ایس کرنا چاہتی تھی جی ہاں یہ وہی ہائی فروفائل معاملہ ہے جس میں دو مکھے منتری دو راجے کی پولیس اور ایک کینڈری منتری لگاتار معاملے پر نظر بنائے ہوئے تھے اندور کی کرائیم برائنس نے پیتا سے تیس لاکھ روپے مانگنے والی کابیہ دھاڑ کر اور اس کے دوست ہرشت کو گرفتار کر لیا ہے دونوں اندور کے دیم گھڑوریا کی شیواجی وارڈکا کلونی میں تھے دونوں نے کچھ دن تک امریس سر میں گزارے اڈیشنل ڈی سی پی راجیش تنتاریہ نے بتایا کہ اس فرجی اپہارن کانڈ میں جب کوٹا کا نام آیا تو وہاں کی پولیس اندور آئی لیکن جب پولیس اندور آئی تو لڑکا اور لڑکی اندور سے امریس سر گولڈن ٹیمپل چلے گئے ان کے پاس پیسے کم تھے گردوارے میں رہے اور اس کے بعد پھر اندور آ گئے اور طلب ہے جب خبر سامنے آئی تھی تو لڑکی کے پیتا کافی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے پیتا سے کسی نے تیس لاکھ روپے کی فیروتی مانگی اور اس وقت کابیہ کوٹا کی کوچنگ کلاس میں نرسنگ کی پڑھائی کر رہی تھی جو تصویریں سامنے آئی ورڈس اپ پر انہیں دیکھ کر حکم پھ مچ گیا کیونکہ معاملہ لڑکی کا تھا تو منتر پردیش اور راجستان کے ڈی جی پی دونوں راجعوں کے مکھی منتری اور کینجرے منتری جوتی راجعہ سنجر تک معاملہ پہنچا اب اس معاملے میں جلد سے جلد کاروائی ہونے کی امید دکھائی دینی لگی لیکن اسی بیچ ایک سی سی ڈی بی فٹیج پولیس کی ہاتھ لگا اور پولیس نے پورے معاملے میں خلاصہ کیا کہ لڑکی کو کسی نے ہی اپہارن نہیں کیا ہے لڑکی نے خود ہی اپنا اپہارن کیا ہے جس پر لڑکی کی پیتا نے اپتی درست کروائی لیکن آخر کار دو اپریل کو لڑکی اور اس کو دوس خرشت کو گردتار کر لیا گیا لڑکی نے خود ہی اپنا اپہارن کرا کر اپنے پیتا سے تیس لاکھ روپے کی فیروتی مانگی اور اس بات کو کہا کہ اس کے اوپر دباب بنا جا رہا تھا کہ وہ نیٹ کلیر کرے لیکن وہ نیٹ کلیر نہیں کر سکتی تھی اس لیے وہ روز جا کر ایم بی بی ایس ڈیریکٹ لی کرنا چاہتی تھی وہی اٹھارہ تاریخ سے لے کر دو اپریل تک لڑکی پولیس کی ہاتھ کیوں نہیں لگی اس کے بیچے کی بڑی بجا سامنے آ رہی ہے لڑکی دراصل بار بار اپنا ٹھکانہ بدلتی رہی اور جب ان لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو آخر کار ان دور میں آ کر رہنے کو یہ لوگ مجبور ہوئے پولیس کے ایک مخبر نے پولیس کو خبر دی اور یہ دونوں دھرے گئے حال فلال اس لڑکی کا ایک بڑا خلاصہ ہو گیا ہے جس نے اپنے اپہرن کی جھوٹی خبر پھیلا کر اپنے ہی پیتا سو ٹھکانے کی کوشش کی اور تیس لاکھ روپے کی فیروتی مانگ لی موسیقی